نمسکار ساتھ یو آج ہم بات کریں گے زرمنی کے بارے میں زرمنی کا لیٹسٹ ایک اچھی نیوز آئی ہے اگر آپ زرمنی میں انٹرسٹڈ ہیں جانے کے لیے تو ہم آپ بات کریں گے دیکھ سکتے ہیں زرمنی جاؤ تورنت ملے گا آپ کو ورک پرمیٹ ویزا نبی ہزار برک پرمیٹ ویزا بھارتیوں کو ملیں گے ابھی دو ہزار پچیس میں یہ نیوز کے بارے میں بستار سے بتاؤں گا اگر آپ جرمنی کل پر سو مرے پاس یو پی سے کوئی بندے ملنے آئے تو انہوں نے بھی مجھے ایک بات بتائی تو دیکھئے نولیج کہاں سے ہوتا ہے ہم جس کے ساتھ اگر بات کرتے رہتے ہیں نولیج لے دے رہتے ہیں تو پتہ لگتا رہتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے زرمنی ابھی جانے کا بہت اچھا موقع ہے آپ کو پتا ہے جرمنی جو چانسلر ہے بھی تین دن پہلے انڈیا میں تھے وہ دو تین دن کے یہاں پہ آئے تھے یاترہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا مہدی جی کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بھی کی تھی ان کے آنے سے جسٹ تین چار دن پہلے جرمنی نے گوشنا کی تھی کہ بھائی صاحب جرمنی اب انڈیاں کو دے گی نبی ہزار ورک پرمیٹ ویزا حالانکہ پہلے بھی دے رہی تھی بیس ہزار سال کے ورک پرمیٹ ویزا دے رہی تھی لیکن اب اس کوٹا کو بڑھا کے نبی ہزار کر دیا ہے یعنی ایک سال میں نبی ہزار انڈیاں ورک پرمیٹ ویزا پہ زرمنی جانے والے ہیں اس کے علاوہ ویجٹ میں الگ سے جاتے ہیں ورک پرمیٹ میں الگ سے جاتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ میں وہ تو جائے رہے ہیں اس پہ ہم وستار سے بات کرنے والے ہیں کہ بھائی ویزا کیسے لے سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں یہ کریں گے کہ بھائی دیکھیں جانے کے طریقے دو تین ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ میں تو لوگ جائے رہے ہیں جوب کرتے ہیں ویزیٹ ویزا میں لوگ جائے رہے ہیں لیکن یہ چیز ہر آدمی کے سمباؤ نہیں ہے ورک پرمیٹ ویزا میں کیسا جائے جائے تو اس میں دو طریقے ہیں اس میں طریقہ یہ ہے پہلے تو کسی مین پاور تو نہیں ملے گا کسی ایجنٹ کو پگڑ دو جو تھوڑا ایماندار ہو دس بارہ لاکھ روپے آپ سے لوے اور آپ کو جرمنی میں بھیج دے اور دوسرا طریقہ یہ ہے اتنا پیسہ تو نہیں ہم آن لائن کو سرچ کریں آن لائن اپلائی کریں تو وہ طریقہ کیا ہے تو سب کچھ اس میں بات کریں گے ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھئے گا پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر روز نئی اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتا ہے تین نیوز ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لیٹیس نیوز ہے بھائی صاحب جرمنی نے گارانٹیڈ لگ بگ ڈائی ہزار لوگوں کو اپورچنوٹی کارڈ دیا ہے یہ اکٹوبر 26 کی نیوز ہے اپورچنوٹی کارڈ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے بیزا جن کو لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے آج آج ہو جی اپورچنوٹی ہے آپ کو ڈائی ہزار لوگوں کو یہ آپ کو یرلی موقع مل جاتا ہے دوسری بات یہ دیکھ سکتے ہیں جرمنی ٹو انکریز ورک ویزا فور اسکلڈ انڈینز فروم یعنی ٹونٹی تھاؤزینڈ سے لے کے نائنٹی تھاؤزینڈ کر دیا بھائی صاحب یہ نیوز کب کی ہے 21 اکٹوبر کی نیوز ہے آج آپ کو پتا ہے کتنے نیوز ہے کتنے دن پہلے کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور تیسری بات یہ کریں گے پتچیس ایسی موسٹ ڈیمانڈ جوب ہیں جرمنی میں جہاں پہ آپ دوزار پتچیس اور دوزار چوبیس میں موسٹ جوب رہے گی جس کی لسٹ میں بتانے والا ہوں ان جوب میں آپ جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ جو جوب ہے نا ان جوب میں آپ جرمنی جو نائنٹی تھاؤزینڈ جو ویزا ملیں گے نا آپ کو ان جوب میں ان جوب میں آپ جا سکتے ہیں آپ کو بڑی اموکہ ہے اگر آپ کو اس کو تھوڑا کئل بتا دوں تو دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور میں سب پرکار کے ڈرائیور ہیں ریلوی بھرک میں بھی آپ جا سکتے ہیں سنگنل ریلوی اوپریٹر ہوتے ہیں ماشین اوپریٹر سب پرکار کے ہیں کے بینیٹ بیکر سب پرکار کے ہیں فوڈ پری پیس بیکر پیسٹری کوکر بچرس بغیر ہوتے ہیں الیکٹرک مشین بغیرہ میں کارگر ہیں کانٹرکشن سپروائزر چیئے برک لیٹ بنانے والے برکر ہوتے ہیں مکان بغیرہ کا کام ہے فوریسٹری ہے ریلیٹیڈ کھیتی بڑی سے ریلیٹڈ جو برکر ہم وہ چیئے فائر فائٹر آگ بزانے والی کلارک ہوگے سب پرکار کے ڈیجیٹل ایسسٹینٹ ہوگے نرسنگ ایسسٹینٹ ہوگے میڈیکل ٹیکنیشن ہوگے فیزیو تھریپیسٹ ہوگے انہا انجینیرنگ سب پرکار کے ہوگے اپلیگیشن پروگرامر ہوگے سوپٹویئر ڈولپر ہوگے سسٹم اینیلائز ہوگے ارلی چائلڈھوٹ ایجوگیٹر ہوگے یعنی جو ٹیچرز ہیں پرائیمری اسکول ٹیچرز ہوگے یعنی چوئیس پرکار کے زوب ہیں اس میں بھی ویسا یہ تین تین چرچہ جو جڑکے لگ بک ساٹھ پرکار کے اوپر کے زوب ہیں جن میں آپ جرمنی چاہ سکتے ہیں ان نبیہ جو ہزار ویزا ملیں گے ان میں اب بات آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو اچھی بات ہے لیکن جائیں گے کیسے تو اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا بھائی اس میں پہلی سیلڈی دیکھ لیں کی یا سیلڈی کتنے ہی مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کی ارن تس یورو سے لے کے بائیس یورو پر ہور آپ کو تنکھا ملتی ہے لگ بگ آپ سال آنا دیکھیں تو اٹھالیس ہزار یورو تک آپ اس میں کما سکتے ہیں اٹھالیس ہزار یورو کا سدھا سدھا بائیس آپ اٹھالیس لاکھ روپے بنتا ہے کیلکولیشن کر لو کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کو نو ڈولر سے نو یورو سے لے کے سترہ یورو تک ملتا ہے اور وہ چھتیس ہزار یورو تک کما سکتے ہیں سپر مارکیٹ میں جو بھی ہوتے ہیں بھرکر انہوں کا نو سے تیرہ یعنی یہ پچیس ہزار یورو کما سکتے ہیں کچن ہیلپر میں دیکھ سکتے ہیں پچیس ہبیس ہزار یورو کما سکتے ہیں ریٹیل ہے نا اس میں سیلز پرسن ہوتے ہیں وہ لگ بگ 52 ہزار روپے کما سکتے ہیں باقی یہ سلی ایوریز بتا رہا ہوں لگ بگ یہ اچھی خاصی تنکھا یہاں پہ جرمنی میں آپ کو مل سکتی ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جو نبیہ ہزار ورک پرمیٹ ویزا ملیں گے مال لو یا اور بھی کوئی ویزا آپ کو لیتے ہیں کوئی جوب میں جاتے ہیں تو کون کون سے ویزا میں جا سکتے ہیں تو سب سے جرمنی کا فیمس ویزا ہے جوب شیکر ویزا ہوتا ہے جس میں آپ کو ہائی کوالیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے سکس منت کے لیے آپ جرمنی میں رہ سکتے ہیں جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنا ورک پرمیٹ ویزا کنورٹ کروا سکتے ہیں یہ انڈیا سے مل جائے گا اس میں سپونسر کی ضرورت پڑھنے پڑھتی ہے اس پہ ہم نے ویڈیو بنایا ہوا ہے سیکنڈ ویزا اچھا ویزا یہ ہے ایمپلویمنٹ ویزا یعنی جرمن کا کوئی سپونسر آپ کو کر دیتا ہے تو آپ کو ایمپلویمنٹ ویزا مل جاتا ہے تیسرا ویزا ہے سیزنل ورک ویزا فور ٹیمپریری ورک ویزا جس کو بولتے ہیں اگری کلچر ہو گیا ہے ٹوریزم ہو گیا ہے یا کیتی بڑی سے ریلیٹڈ جو جوب جاتے ہیں جرمنی آٹھ مہنے کے لیے نو دس مہنے کے لیے وہ یہ ویزا ہوتا ہے اس ویزا میں لوگ سب سے زیادہ جاتے ہیں تین کے ٹیگری کے ورک پرمیٹ ویزا میں آپ جا سکتے ہیں اپلیگیشن پروسیس مال لو آپ کیسے کرتے ہیں تو آپ کو پہلے جرمن ایمیسی کانسل اٹھ انڈیا میں ہے وہاں کی ان کی بیپ سیڈ پر جانا ہوتا ہے سمیٹ ویزا اپلیگیشن سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو پھر ایک انٹرو دینا ہوتا ہے پھر آپ کو ویزا کا انتظار کرنا پڑتا ہے یہ ایک سوٹ فورم میں بتایا گیا ہے اب دیکھیں اس میں طریقے میں نے آپ کو پہلے فیسٹ میں بتائی تے لاشٹ کا جو بیٹر طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو پپلر جوب اپلیگیشن ویپ سائیڈ ہیں کچھ یہ پانچ ایسی ویپ سائیڈ ہیں جہاں پہ آپ کو جنرل جو پورٹل ہے یہ ان جو پورٹل پہ آپ جا کے ویزا اپنے جو سی وی کورلیٹر بغیرہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ویروپ کے لیے ویروپ پاس سی وی اور کورلیٹر تو آپ کے پاس ہونا ہی ہونا چاہیے اگر آپ اون لائن اپلائی کر رہے ہیں تو یہ بیسٹ ہے پھر ان کی ویپ سائیڈ پہ جا کے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا یہ کچھ جو پورٹل اور ہیں اسپیسل ہیں اس سے ریلیٹی ہے یہاں پر بھی آپ اپنا جوب اپلائی کر سکتے ہیں باقی اون لائن طریقہ بیسٹ ہے گھر بیٹھ کے اپلائی کرو اگر آپ کو لگتا ہے ہمیں پیسہ کسی کو دینا نہیں ہے لاکھ روپے دو لاکھ روپے لوگ لے لیتے ہیں صرف آپ کو پروسیس کروانے کا ویزا کی وہ گارنٹی نہیں لیتے اس میں بھی لاکھ دو لاکھ چلے جاتے تو یہاں پر بھی آپ سی وی کوولیٹر بنا کے اپنا ویزا خود پروسیس کر سکتے ہیں ویزا زارج کی بات ہے ویزا یہ فیس ہے ویزا فیس ہے اگر آپ جاتے ہیں جرمنی تو دیکھ سکتے ہیں شیننگن ویزا فیس ہے نائنٹی ڈیز کا ماتر نبی یورو لگ جاتا ہے بچوں کی چالیس یورو لگ جاتا ہے نیشنل آپ کو ایک ویزا لونگ اسٹے ویزا ملتا ہے ویزا اپلیکیشن فور آپ کرو گے نا کٹیگریز بغیرے میں تو فریلانس میں ایک سو پچاس ایک سو ستر یورو ہے ایکسپریس ویزا فیس اگر آپ جلتی ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس آپ کو لگ بگ ایوریز ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو ہے ویزا رینویل اگر آپ کرواتے ہیں تو ماتر ستر یورو کے قریفیس ہے اور ڈاکومنٹ ویریپکیشن کی فیس ہے ماتر چھپن ساٹھ یورو فیس ہے کہنے کا مطلب ویروپ کا ویزا دوبئی سے سستا ہے یہ میں نے بہت بار پہلی بولا ہے دوبئی کا ویزا اگر آپ لیتے ہیں کمپنی سے تو ویسا آپ سیدھا سیدھا سات آٹھ ہزار درام لگتے ہیں اور ایک درام کا چوبیس کی انڈیا کی کرنشی ادھر جائے گی تو چوبیس کا باؤ ہے تو آپ سمجھ لو کہ لگ بگ آپ کا ویزا ایک لاکھ سترہ ہزار میں صرف ویزا پڑے گا اور یہ ویزا پڑتا ہے آپ کا دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار کے اندر کتنا آپ پھرک آ رہا ہے اور اس میں اگر آپ کو ویزا مل گیا تو شورٹی جیمیداری بہت لمبی آپ جوب کر سکتے ہیں آگے بہت گروہ ہونے کے سانسے جائے دوبئی کتر گلف میں چلے جاؤ کوئی گروہ نہیں ہے ویسا آپ کمپنی آپ کو دو سال کا ورک پرمیٹ ویزا دے کے اچھے میں نے میں نکال سکتی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کمپنیاں پیسہ بکھا جاتی ہیں بونس بکھا جاتی ہیں بڑا لفڑا ہوتا ہے آن لائن بیٹر ہے آف لائن میں اگر کوئی اجینٹ ڈنگ کا ایماندار مل جاتا ہے تو ٹرائی کر سکتے ہیں باقی آن لائن ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ اپنا پیسہ چلا جائے گا کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا مل دے نیکس پڑی میسیجان کرے گی ساتھ جہین جبا